ہنری شبر اکتالیس سال کا تھا، کمارہ تھا اور امیر بھی وہ امیر تھا کیونکہ اس کے پتاں لیے تھے اور اب وہ مر چکے تھے وہ کمارہ تھا کیونکہ وہ خودگست تھا اور دورت بیبی سے بانگنا نہیں چاہتا تھا اس کا خد سیفر دو ایج تھا اور وہ اتنا آخر شک نہیں تھا جتنا سمجھتا تھا وہ اپنے کپنوں پر خاص دھنیاں ترتا تھا وہ مہنگے ٹلر سے سوٹ سلواتا تھا شرٹ بنانے والے سے شرٹ اور بھوٹ بنانے والے سے اپنے بھوٹ اس کا ہیڈ رسل ہر دس دن میں ایک بار اس کے بار چنکا تھا اور وہ ہر بار اسی وقت میری کیور بھی کرواتا وہ ایک فراری موٹر کار چلایا کرتا تھا جس کی پیمت بنگلے جتنی تھی اس کے دوست امیر تھے اور اس نے زندگی میں ایک دن بھی کام نہیں کیا تھا ہےویش اور جیسے لوگ سمجھ رکائی کی طرح دنیا بار میں مٹتتے ہوئے مل جاتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں پر وہ کوئی خاصت چھ بھی نہیں ہوتے وہ کچھ نہیں بسا جاوٹ کئی کسا ہوتے ہیں ہنڈریڈیا سے سب ہی امیر نوگو میں ایف بات ہیں جو کامن ہوتی ہے خود کو اور امیر بنانے کی سوکرور کافی نہیں ہوتے دو سوکرور جتنا ہے اس سے زیادہ تمانے کی آسمانے سکھاتی ہے اور یہ در بھی کہ ایک سوڑہ نے پتا ہے کہ ان کا بینکر کاؤنٹ ایسے لوگ اپنی ڈالٹ بڑھانے کے لیے کئی ذریعہ اپنا پہ ہیں کچھ شیر خرید کروئے ہیں اوپر نیچے جاتے دیکھتے ہیں کچھ سمین آٹ یا ہیرے خریدتے ہیں کچھ رولیٹ بلیک جیک یا گھڑوں پہ دعول آدھاتے ہیں اور کچھ تو کسی بھی چیز پہ ہنڈی شغل علیم ایسے ایک تھا اور بے ایمانی کرنے سے بلکل خطراتا نہیں تھا ارمیو کے ایک فیکر میں ہنڈری لندن سے باؤں کتاب صرف وی ایم ڈمیو کے دھر لینے میں ہاں دھر آدھی شان تھا اور دھر کے باہر کا آہ تھا بھی لیکن جب شنیوار کو ہنڈیو اور چاپ تو باریش ہو رہی تھی میزبان اور باقی مہمان کچھ کھیل کر اپنی دوپین بیٹا رہی تھی وہ ہنڈیو وہ ناستو کر کھرکی پر پرستی مونوں کو دیکھ رہا تھا اینڈری ڈوائن رون سے نکل تر آدھی افال فیتر بڑھا وہ گھر میں بے وجہ یہاں ہاں مارکا اور آفران میں وہ لائبریری میں داخرن با صرف ویریم کے پتا بڑے بک کلیکٹر تھے اور اس کمری تھی چارو دیوارے زمین سے چھتا خودصورت پراجی چمرے سے بادے گرمتوں سے دیت تھی پھنڈیشو دل پھین میں اترس نیت وہ زیب ڈیتیکٹیب نور وڈی رومانچہ کتاب میں بردات یہاں بیسا ہے بچھنیت ای رالہ تھا کہ اس کی آنکھ کسی آنک کی کتاب پر پڑی ایلپ چونگلے وہ اتنی پتری تھی تھی اگر آس پاس کی کتابوں کی بجر سے ہاتھی باہر نہ میکلی ہوتی تو اس نے نہیں دکھتی اس نے وہ شیلت سے نہیں گاڑی وہ اپتائی بچھے بانی نیتا سکولی بچوں کے وغبک جیسے گیران نیرا کور پر اس پر کچھ لکھا ہوا نہیں تھا اہلے پندر پر کھاڑی سے آئی سے ساپ ستری اکشرا میں پچھ ہینڈ پھرندر تھا نکھا تھا این انا نمو ہاں پانوکہ آجیب یہ کیا ہے وہ آرام کسی نارام سے بیٹھ ہاؤس میں شروعات سے شروع کیا ہنوی نوز چھوکی سی نیری وغبک میں یہ پڑا میرا نام زیڈ زیڈ چاٹی جی ہے لورڈز این لیڈیز اسپیتال کل کتا کا ہیڈ سرجن ہوں دو دس امبر انہیں سپیتیس کے سوما میں ہسپیٹل کے ڈاکٹرز ریسٹ روم میں بیٹھا ہے کب چاہ گیا ہاتھا میرے ساتھ تین اور ڈاکٹرز موجود تھے ڈاکٹر مات تل ڈاکٹر میترا ڈاکٹر مکفالن درمازے پل بستکھوئے گئے میں نے کہا آپ ہی چاہتا ہوں آپ ہم میری مدر کر سکتے ہیں یہ ایک پرائیویٹ روم ہے میں نے کہا ہاں چاہتا ہوں اور اس طرح اکسلے کیلے شرمینڈا ہوں پڑھ اجازت دے تو میرے پاس دکھانے کے لئے دلچسٹ چیز ہے ہم چاہوں کافی ناراض تھے اور ہم نے اس سے کچھ نہیں کہا یا جمن میں بہتا ہوں جو آکھوں کا استعمال کیے بلا اردیکھ سکتا ہے اوپاد میں چھوٹا تھا اوپاد میں چھوٹا تھا اوپاد میں چھوٹا تھا اس کی سفید موچھے تھی اور کچھ اجیب کاری باؤج اس کے کانوں کے اون پر اگرہے تھے آپ چاہوں تو پچاس پٹیاں اوپاد میں چھوٹا تھا اور پھل بھی میں آپ کو پٹیاں پڑھ کر چھوٹا سکتا ہوں اس کی شکل پہ سچائی تھی میں یہ اندر اوٹ سکتا تھی پڑھ کم ان پیس دوپر ماشر نے کتنے انگلیاں ہو رہی ہے ساکھ پھر سک میرے گا نو پھر سک میرے گا دین پھر سک میرے گا اگر سک دین ایک بار پھر کچھ بھی نہیں تجان کے کوئی چال میں یہ یوں نے میں نے سانوں کی ٹریننگ سے حاصل کیا ہے اور پھر کس طرح کی ٹریننگ معاف کیجے سر پر یہ میرے انی جی مامنا ہے تو ہم آپ کے لئے کیا کریں ایک چلتے پھر دی تھیٹر کمپنی سے ہوں کانا جی کا کتا ہے اور آج رات رائیل پیریس ہال میں ہمانا تو بی کنٹنیو لیکن سبسکرائب اور بیل آئیکن پر پارٹ ٹو